اچھا خموشی خموشی اب تھوڑی دیر آپ نے آرام سے میری بات سننی ہے دے دو وہ دے دو کاغذ اچھا جی کوئی اب نارے نہیں لگانے نوجوانوں کوئی نارے نہیں خموشی دے دو دے دو دے دو اچھا جی خموشی سب سے پہلے میں ثانیہ نشتر آپ کو اس پروگرام کی مبارک دیتا ہوں اس کے بعد آپ سب کے لیے جو اپنا نظریہ ہے جو پاکستان کا نظریہ ہے وہ میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں اگر آپ خموش ہو جائیں تو آپ میری رام سے بات سن سکیں گے دیکھیں ہماری کوشش ہے کہ پاکستان کو ایک فلائی ریاست بنانا جو جو نظریہ پاکستان تھا اب تک ہمارا جو بھی ملک میں جس طرح کی بھی ترقی ہوئی امیر امیر ہو گیا اور عام آدمی نیچے ہی راہ امیر اور غریب میں فاصلہ بڑھتا رہا آج تک کوئی بھی معاشرہ آگے نہیں بڑھ سکا جدر امیر اور غریب میں فاصلہ بڑھتا جائے جو مدینہ کی ریاست نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بنائی تھی یاد رکھیں دنیا کی تاریخ کی پہلی فلائی ریاست تھی جدر ریاست نے ذمہ داری لی تھی اپنے کمزور طبقے کی اور انہوں نے لوگوں کو غربت سے نکال کے مسلمانوں کو ایک عظیم قوم بنایا آج چائنہ کی جو ترقی ہوئی چائنہ نے ستر کروڑ لوگوں کو پچھلے تیس سال میں غربت سے نکالا اس لیے وہ آج دنیا کا عظیم ترین ملک بن گیا اور یہی ہماری پاکستان کی خواب ہے اور یہ جو پروگرام ہے احساس کا یہ پہلی دفعہ پاکستان کی تاریخ میں ایک پروگرام شروع ہو رہا ہے جو نیچے سے لوگوں کو اوپر اٹھانے کی کوشش ہے ایک جو سب سے کمزور طبقہ ہے اس کے لیے کفالت کارٹ بن گیا ہے ڈائریکٹلی ان کو پیسے ملتے ہیں ہر مہینے ہم ان کو پیسے دیتے ہیں اور وہ تاکہ وہ اپنا بنیادی کھانے پینے کا دھیان خود رکھ سکے اس کے بعد یہ جو آج پروگرام ہے اس کی ساری کوشش یہ ہے کہ لوگوں کے پاس جو کمزور طبقہ ہے اس کو ہتھیار دیے جائیں تاکہ وہ اپنی آپ کو اوپر اٹھا سکے جس طرح وہ دکان ہے جس طرح وہ رکشہ ہے جس طرح وہ سمان لجانے والی ایک موٹر سائیکل رکشہ ہے اور خواتین کے لیے ہم نے فیصلہ کیا کہ ہم ان کو ایک گائے ایک بھینس تین بکریاں دیں گے تاکہ ان سے وہ اپنا گھر چلا سکے اس کے ساتھ ساتھ کرزوں کا فیصلہ کیا ہے اب یہ ذرا غور سے سنیں یہ کبھی پاکستان میں نہیں ہوا ہر مہینے اسی ہزار لوگوں کو کرزے دیے جائیں گے سود کے بغیر ہر مہینے اور جو کبھی پاکستان میں نہیں ہوا کمزور طبقے سے ہمارے نوجوانوں کو پچاس ہزار سکولرشپ دیے جائیں گی ہر سال اس کے علاوہ انشاءاللہ سارے پاکستان میں ہم پناہ گاہ بنا رہے ہیں یعنی کہ لوگ جو بچارے مزدور سڑکوں پہ سوتے ہیں اگر دھیاری نہیں ملے تو بچارے بھوکے رہتے ہیں اپنے بیوی بچوں کو پیسہ نہیں بھیج رکھ سکتے ہیں ان کے لئے پناہ گاہ انشاءاللہ ہر جگہ پاکستان میں بنے گی تاکہ وہ پناہ گاہ میں رات بھی گزار سکیں ان کا خرچہ بھی نہ ہو ان کو کھانا پینا مفت ملے اب تک ایک سو اسی پناہ گاہ بن چکی ہیں اور انشاءاللہ یہ بناتے جا رہے ہیں ہم اور ہماری کوشش یہ ہے کہ کوئی ایسی جگہ نہ ہو جدھر ایک عام آدمی سڑک کے اوپر سوئے ایک عام آدمی اگر اس کے پاس پیسہ نہیں ہے مزدوری نہیں ملی تو بچارہ تھن کے اندر سڑکوں پہ سوئے یہ انشاءاللہ وہ پاکستان بنے گا کہ کوئی آدمی کو سڑک پہ نہیں سونا پڑے گا اس کے علاوہ ہم قانون لے کے آ رہے ہیں کہ غریب لوگ اگر انہوں نے عدالت میں جانا ہو اور ان کے پاس پیسے نہیں ہیں وکیل کرنے کے لیے تو ہم گورنمنٹ کی طرف سے ان کو وکیل کر کے دیں گے تاکہ تو عدالت میں جا سکے اور انصاف لے سکے سید کا نظام یہ سب سے بڑا یہ سب سے بڑا انقلاب آ رہا ہے پاکستان میں اب تک پنجاب میں ساٹھ لاکھ خاندانوں کو ہم نے ہیلتھ کارڈ دینا ہے اب تک پچاس لاکھ کو دے چکے ہیں ساٹھ لاکھ خاندانوں کو ہیلتھ کارڈ ملے گا سات لاکھ بیس ہزار روپیہ ہر کارڈ پہ ہوگا ایک خاندان کسی بھی ہسپتال میں جا کے اگر کوئی بیماری ہوتی ہے اپنا علاج کروا سکے اور ہم نے ساری ڈیوٹی ہٹا دی ہے ہسپتال بنانے کے لیے جو بھی ایکوپنٹ چاہیے جو بھی مشینیں چاہیے باہر سے جو مگوانے کے لیے سب پہ ہم نے ڈیوٹی ہٹا دی ہے تاکہ پرائیوٹ سیکٹر آئے ہسپتال بنائے اور غریب آدمی ہیلتھ کارڈ انشورنس اس ہسپتال میں جا کے اپنا مفت علاج کروا سکے انشاءاللہ سکولوں کا نظام تعلیم کا نظام اس کے پر پوری کوشش کر رہے ہیں کہ سرکاری سکولوں میں بہترین تعلیم ملے سسٹم کو ایک پرانا بگڑا ہوا سسٹم ٹھیک کر رہے ہیں سیلبس ٹھیک کر رہے ہیں کہ ایک ملک میں ایک سیلبس ہو یہ نہ ہو کہ غریب کے لیے اردو میڈیم یا دینی مدرسے امیر کے لیے انگلش میڈیم اچھی تعلیم صرف چھوٹے سے طب کے لیے کے لیے اور عام لوگ بچے سکولوں میں پڑھ کے بے روزگار پھریں یہ تعلیم کا نظام ٹھیک کرنے لگے ہیں یہ زیادہ مشکل ہے یہ آسان نہیں ہے یہ ستر سالوں میں ہم نے اپنا تعلیم کا نظام بگاڑا ہے اس کو ٹھیک کرنے میں تھوڑا وقت لگے گا لیکن ہمارا مقصد یہ ہے کہ ایک نصاب ہو پاکستان میں امیر غریب کے لیے ایک نصاب ہو سکولوں کا نظام ٹھیک ہو سرکاری سکولوں میں اگر ٹیچر نہ آئے اس کا بھی ہم ایک بندوبست کر رہے ہیں کہ اگر ٹیچر نہ آئے سزا جزا کا نظام ہو اگر ٹیچر نہیں آتا اس کو باہر باہر نکال کے وہ ان ٹیچروں کو رکھیں جو کہ سکول میں جا کے بچوں کو پڑھاتے ہیں اور میں اور پولیس کا نظام اب یہ سنیں پولیس کا نظام سب سے بڑا مسئلہ جب میں میاں والی کے اندر اپنے حلقے میں پھرتا تھا تو سب سے بڑا مسئلہ آتا تھا کہ لوگوں کو تھانا اور کچھری کا عذاب تھا جھوٹے کیسز ہوتے تھے لوگ لوگوں کو اعتماد نہیں تھا تھانوں پہ اس لیے اس لیے سنو 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 شور مچانے سے کچھ نہیں ہوگا ارضی پکڑا دو میں لے لوں گا ٹھیک ہے اب سنو غور سے جو ہم پولیس کا نظام لانا چاہتے ہیں وہ سنیں اب تک پولیس اب تک ہمیں یہ ہوتا تھا ان کو میں نے کہا ہے کہ ہر ظلے کے اندر جو بڑے بڑے بدماش ہیں ان کو پکڑیں چھوٹوں کو نہ بڑوں کو پکڑیں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے لیہ کے لوگوں کے سنو انہوں نے کہا تھا کہ بڑی قومیں تباہ ہوئیں جدر ایک انصاف کا نظام کمزور کے لیے اور دوسرا طاقتور کے لیے قومیں تباہ ہو جاتی ہے جب چھوٹے چوروں کو پکڑو اور بڑے چور بڑے بڑے وانوں میں پھریں لنڈن جائیں بڑے بڑے گھروں میں رہیں ہم وہ نظام چاہتے ہیں جو بڑے بڑے ڈاکووں کو بڑے بڑے ظالم قاتلوں کو پکڑیں پولیس ان کو پکڑ کے جیل میں ڈالے چھوٹے پھر ٹھیک ہو جائیں گے اور میں مبارک دینا چاہتا ہوں کہ آئی جی صاحب نے ایک کام شروع کر دیا اچھا اب آخر میں میرے لئیہ کے لوگوں آپ سب کو یہ پتا ہونا چاہیے کہ پاکستان جو مشکل وقت تھا اس سے نکل گیا ہے ایک بڑا مشکل وقت آیا ہوا تھا مکروز ملک تھا کرزیں لیے ہوئے تھے بیرونی ملک ہر سال کرزوں کی قسطیں واپس کرنی تھی اور اگر ہم جو کرزیں یہ پچھلی حکومتوں نے لیے ہوئے تھے ان کی قسطیں واپس نہ کرتے وقت پہ تو ملک نے جس کو کہتے ہیں ڈیفورٹ کر جانا تھا اور ڈیفورٹ کا مطلب یہ ہے کہ جو آج جتنی بھی چیزیں آپ لوگ کہتے ہیں نہ مہنگی ہیں یہ ساری چیزیں اسے دگنی مہنگی ہو جانی تھی اللہ کا کرم ہے کہ ملک اس مشکل وقت سے نکل گیا ہے ابھی بھی یہ نہیں کہ آسان زندگی آگے ابھی بھی جد و جہد کا اور آگے بڑے بڑے چیلنجز ہیں لیکن انشاءاللہ یہ ملک اب سے ہی داستے پہ ہے جو اتنا بڑا ہمارا خسارہ تھا جس کو کرنٹ اکاؤنڈ ڈیفیسٹ کہتے ہیں وہ ایک سال میں پجتر فیصد کم ہوا ہے روپیہ ہمارا جو گر رہا تھا وہ رک گیا ہے اور بلکہ اوپر آیا ہے سٹاک مارکٹ ہماری اوپر باہر سے سرمایہ کاری شروع ہو گئی ہے انشاءاللہ آنے والے دنوں میں اور آپ کو خوش خبریاں ملیں گی میں آخر میں سالیاں نشتر آپ کو پھر میں آپ کو مبارک دیتا ہوں یہ بڑا زبردست پروگرام شروع کیا آپ نے موقع دیا ہماری خواتین کو خاص طور پہ کہ وہ اپنی زندگی بہتر کر سکتی ہیں ان کے لئے آپ نے آپ نے ان کو ہتھیار دیئے کہ وہ وہ اپنی اپنے گھار اپنے بچوں کی زندگی بہتر کر سکتی ہیں میری والدہ کا سب سے بڑا میں جو بنا ہوں وہ میری والدہ کی وجہ سے بنا تھا ایک ماں ایک ماں اپنے سارے گھر کو اٹھا دیتی ہے اور ہماری کوشش یہ ہے کہ ہم نے پاکستان کی ماں کو ان کی مدد کرنی ہے تاکہ وہ اپنے آپ کو بھی اٹھا سکیں اپنے خاندان کو بھی اٹھا سکیں بہت بہت شکریہ وزیراعظم عمران خان تقریب سے خطاب کر رہے تھے ان کا یہ کہنا تھا کہ کرنٹ اکاؤنٹ خسارہ پچھتر فیصد کم ہوا ہے میں ثانی انشتر کو مبارک بات دیتا ہوں کہ انہوں نے خاتین کو وہ حقوق دیئے جس سے وہ اپنے گھر کا خرچ چلا سکتی ہے